جنگل میں گرمیوں کا موسم چل رہا تھا سارے پخشی ہی بہت زیادہ ہی خوش تھے کیونکہ ان کے جنگل میں آم کے پیڑوں پر کافی بڑے بڑے آم جو لگ گئے تھے مینو چڑیا اس بار کے آم تو بہت ہی میٹھے اور رسیلے ہیں دل تو چاہ رہا ہے کہ بار بار کھاتے جاؤں ہاں توتی یہ بات تو تم نے ایک دم ٹھیک کہی اس بار کے تو آم کھانے کا مزہ ہی الگ ہے اتنے رسیلے آم جو ہیں یہ پیڑ بھائیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم سب پخشیوں کو میٹھے میٹھے اور رسیلے آم جو کھلا رہے ہیں یہ بات تو تم نے ایک دم ٹھیک کہی مینو چڑیا پرنتو اگر اس بار بھی جنگل میں بارشیں نہ ہوئیں تو تم یاد رکھنا تمہیں میٹھے میٹھے اور رسیلے آم کھانے کو نہیں ملیں گے کیونکہ اس جنگل میں صرف میں ہی ایک اکلوتا آم کا پیڑ ہوں جو سبھی پخشیوں کو میٹھے میٹھے آم دے رہا ہوں اسی جنگل میں ایک اُلُّو سیڑ بھی رہتے تھے اُلُّو سیڑ کو آم تو بلکل بھی پسند نہیں تھے نہ جانے پخشیوں کو آم اتنے زیادہ کیوں پسند ہیں مجھے تو آم سے نفرت ہے اور مجھے آم بلکل بھی پسند نہیں ہے اور تو اور جنگل کے پخشی آم کھا کر آم کا چھلکا اور گھٹلی وہیں زمین پر فیک دیتے ہیں کتنا گندہ کر دیا ہے ان سب پخشیوں نے ہمارا جنگل اگلے دن اُلُّو سیڑ مینو چڑیا کے پاس آتے ہیں اور مینو چڑیا سے کہتے ہیں بس مینو چڑیا بہت ہو گیا ہے اب تم سب پخشیوں کو آم کھانا چھوڑنا ہی ہوگا ارے کیوں بھائی اُلُّو سیڑ آم تو بہت زیادہ سوادشت اور رسیلے ہوتے ہیں ہم سب کو آم کھانا بہت زیادہ ہی پسند ہیں ہم بھلا آم کھانا کیوں چھوڑ دیں میں نے کہہ دیا نہ تمہیں کہ مجھے آم بلکل بھی پسند نہیں ہے آموں سے مجھے نفرت ہے نفرت اور اگر میں نے کسی بھی پخشی کو آم کھاتے ہوئے دیکھا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا تم جا کے سب پخشیوں کو بتا دو کہ سب پخشی آم کھانا چھوڑ دیں اُلُّو سیڑ یہ تو ناممکن سی بات ہے سب پخشیوں کو میٹھے اور رسیلے آم کھانا بہت پسند ہیں پخشی کبھی بھی آم کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں ویسے بھی آم تو سال میں ایک بار ہی آتے ہیں اور اگر ہم سب پخشی سال میں ایک بار بھی آم نہیں کھائیں گے تو ہم سب پخشی کیسے رہیں گے پھر مینو چڑیا کے انکار کرنے پر اُلُّو سیڑ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ویسے بھی بھوجن ڈھوڑنا تو کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل میں کتنی زیادہ گرمی پڑ گئی ہے جس کارن ہم سب پخشی بھوجن نہیں ڈھوڑ پاتے ہیں اور ہم سب پخشی آم کھا کر ہی اپنا پیٹ بھڑ لیتے ہیں ویسے بھی اُلُّو سیڑ آپ نے تو اپنی زندگی میں ایک بار بھی آم نہیں کھایا ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ آم اچھا نہیں ہوتا ہے مینو چڑیا ہمارے پوروچوں کو کبھی بھی آم نہیں پسند تھا اسی لیے مجھے بھی آم پسند نہیں ہے اور میں کبھی بھی آم کو نہیں کھاؤں گا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میں آم کے پیڑ کو اب اور جنگل میں برداشت نہیں کروں گا پھر اُلُّو سیڑ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مینو چڑیا کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اگلے دن اُلُّو سیڑ سارے پخشیوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سبھی پخشیوں سے کہتے ہیں بس پخشیوں بس تم سبھی پخشیوں نے آم کھا کھا کر چنگل میں بہت زیادہ گندگی پھیلا دی ہے ہر جگہ آم کی گھٹلیاں اور چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مجھے یہ گندگی بلکل بھی پسند نہیں ہے میں نے سوچ لیا ہے پخشیوں تم سب ایسے باز نہیں آوگے ہمارے جنگل میں جو آم کا پیڑ ہے میں اسے ایک کلہاڑی سے کٹوا دوں گا تاکہ تم سب پخشی کبھی بھی آم نہ کھا سکو ارے بھائی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو وے آم کا پیڑ ہم سب پخشیوں کا ہیں کالوکووے آم کا پیڑ میں نے لگایا تھا تاکہ یہ بڑا ہو کر ہمیں سایہ دے سکے پرنتو اس کے آم کی خوشبو نے میرے سر میں درد کر دیا ہے اب میں آم کے پیڑ کو بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں آم کا پیڑ میرا ہے اسی لئے میری مرضی میں اپنے آم کے پیڑ کے ساتھ جو بھی کروں نہیں علو سیٹ ایسا نہ کرو اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم سب پخشی آم کیسے کھائیں گے پھر وے اولو سیٹ اور جنگل کے سبھی پخشی اس آم کے پیڑ کے پاس آتے ہیں اور مینو چڑیا اس آم کے پیڑ کو سب کچھ بتاتی ہے کہ اولو سیٹ اس آم کے پیڑ کو کٹوانا چاہتا ہے آم کا پیڑ یہ بات سن کر بہت بری طرح سے رونے لگتا ہے پخشیوں میں بہت اداس ہوں اب تم سب پخشی آم کہاں سے کھاؤ گے کیونکہ یہ اولو سیٹ اب مجھے کٹ دے گا اور تو اور ہمارے جنگل میں اور کوئی دوسرا آم کا پیڑ بھی تو نہیں ہے میرے جانے کا سمیں آ گیا ہے مجھے ماف کر دینا پخشیوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو سب ہی پخشیوں کو آم کے پیڑ پر بہت زیادہ ہی ترس آتا ہے پرانتو اولو سیٹ تو ابھی بھی بہت زیادہ غصے میں تھے کیونکہ جب تک وہ آم کا پیڑ نہیں کٹوا دیتے جب تک ان کو چین نہیں ملنا تھا پھر اولو سیٹ کا ایک نوکار آ کر ایک کلہاری سے اس آم کے پیڑ کو کٹنے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ پخشی آم کے پیڑ کو پوری طرح سے کٹ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پخشیوں اب مجھے پوری طرح سے سکون مل گیا ہے اب تم سب جاؤ اور جا کر محنت کر کے بھوجن کھاؤ یہ کہہ کر اولو سیٹ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے مینو چڑیا اس ظالم اولو سیٹ نے ہمارا پیارا دوست ہم سے چھین لیا ہے اب ہم سب پخشی کبھی بھی آم نہیں کھا سکتے ہیں کالو کبھی مجھے تو اس آم کے پیڑ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے یہ آم کا پیڑ مجھ سے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا پرنتو اب میں کس سے باتیں کروں گی اور ہاں پخشیوں اس میں ہماری بھی غلطی ہے ہم نے آم کی گھٹلیاں اور آم کے چھلکیں ایسے ہی فیک دیئے ہیں جس سے ہمارے جنگل میں کافی زیادہ گندگی فیل گئی ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد مینو چڑیا کے دماغ میں ایک بہتی بڑیہ اپایا آتا ہے پخشیوں میرے دماغ میں ایک بہتی بڑیہ اپایا آیا ہے اس آم کے پیڑ پر ابھی بھی کتنے سارے آم لگے ہوئے ہیں ہم یہ سارے ہی آم توڑ لیتے ہیں اور یہ سارے آم کھا لیتے ہیں اور پھر آم کھانے کے بعد جو گھٹلیاں بچیں گی ہم ان گھٹلیوں کو زمین میں لگا دیں گے پھر اس طرح ہمارے جنگل میں کافی سارے آم کے پیڑ ہو جائیں گے ہماری نسلیں بھی آرام سے آم کھاتی رہیں گی کچھ دیر کے بعد سبھی پکشی مل کر اس پیڑ کے سارے آم توڑ لیتے ہیں اور وہ آم کھانے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سبھی پکشی سارے آم کھا لیتے ہیں اور بچی ہوئی گھٹلیوں کو ایک جگہ اکھٹا کر لیتے ہیں چلو پکشیوں اب ان ساری گھٹلیوں کو ہم زمین میں لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جنگل میں کافی سارے آم کے پیڑ لگ جائیں پھر سبھی پکشی مل کر الگ الگ جگہ پر گھٹلیوں کو زمین میں دبانے لگتے ہیں تم سب پکشیوں نے دوبارہ سے یہ آم کی گھٹلیاں زمین میں کیوں دبا دی ہے اللو سیٹ وہ آم کا پیڑ آپ نے لگایا تھا اسی لیے آپ نے بھی آم کا پیڑ کاٹ لیا ہے پرنتو اب جو آم کے پیڑ لگیں گے میں ہم سب پکشیوں کے ہوں گے اور ہم سب پکشی آپ کو وہ آم کے پیڑ کاٹنے نہیں دیں گے پھر اللو سیٹ غصہ ہو کر وہاں سے چرہ جاتا ہے سمیں بیٹتا گیا کافی سالوں کے بعد پکشیوں کی میند رنگ لے آئی تھی اور جنگل میں کافی سارے آم کے پیڑ لگ گئے تھے اور تو اور ان سبھی آموں کے پیڑ پر کافی بڑے بڑے آم بھی لگ چکے تھے منو چیڑیا دیکھو ہماری جنگل میں کتنے سارے آم کے پیڑ ہو گئے ہیں اب ہم سب پکشی آرام سے پورا سال بیٹھ کر آم کھا سکتے ہیں ہاں بلبل بہن ہم نے اس آم کے پیڑ کی خواہش آج پوری ہی کر دی آج ہماری جنگل میں آم کے پیڑ ہی پیڑ ہیں پکشیوں تو پھر کیا سوچ رہے ہو چلو چل کر آم کھاتے ہیں اور خوب مجھے کرتے ہیں دوسری طرف اللو سیڑ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ارے میں کیا کروں مجھے کل سے کتنی بھوک لگ رہی ہیں اور میں جنگل میں ہر طرف بھوجن ڈھون رہا ہوں پرانتو مجھے بھوجن تو کہیں پر بھی نہیں مل رہا ہے اور اب میں اتنا امیر بھی نہیں رہا ہوں کہ میں بھوجن خرید کر کھا سکوں ایک سمیں تھا جب میں بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا لیکن اب تو میرے پاس کھانے کے لیے بھوجن بھی نہیں ہے میں کیا کروں اب اگلے دن بھی وہے اولو سیڑ یہاں وہاں بھٹک رہا ہوتا ہے مگر اسے کچھ بھی کھانے کو کہیں پر بھی نہیں ملتا ارے منوچڑیا یہ اولو سیڑ دو دنوں سے یہاں وہاں کیوں بھٹک رہا ہے مجھے نہیں پتا کلو کووی چلو ہم جا کر اس اولو سیڑ سے ہی پوچھتے ہیں منوچڑیا اور کلو کووو اولو سیڑ کے پاس آتے ہیں اور منوچڑیا اولو سیڑ سے کہتی ہے اولو سیڑ تمہیں کیا ہوا ہے تم اتنے زیادہ کمزور کیوں لگ رہے ہو اور تو اور تم دو دنوں سے یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو منوچڑیا تمہیں تو پتا ہے کہ میں کتنا زیادہ غریب ہو گیا ہوں اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ گرمیوں میں گندم کی فصلیں کافی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ انسان ساری گندم کی فصلیں کٹ کر لے جاتے ہیں اور ہم پکشیوں کے لیے نہیں بچاتے ہیں اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے دو دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور جنگل میں بھوجن بھی کہیں پر بھی نہیں مل رہا ہے ارے اولو سیڑ ہم سب پکشی بھی تو گرمیوں میں میٹھے میٹھے آم کھاتے ہیں اور ہمیں تو یہ پتا ہے کہ گرمیوں میں تو بھوجن ملتا ہی نہیں ہے اولو سے آم بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے آپ نے کبھی آم تو کھایا ہی نہیں ہے اور آپ بینا کھائے کسی بھی چیز کو برا کیسے کہہ سکتے ہو کسی بھی بھوجن کو برا کہنا بہت بری بات ہوتی ہے میں تو آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ ایک بار آم کو ضرور کھا کر دیکھیں پرنتو مینو چڑیا میں نے تو کبھی آم کھایا بھی نہیں ہے ہاں اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک بار آم ضرور کھا کر دیکھیں پس اب آپ کو آم کھانا ہی پڑے گا پھر مینو چڑیا ایک آم لے کر آتی ہے اور زبردستی اولو سیٹ کو کھلا دیتی ہے آم کھاتے ہی اولو سیٹ تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے آم کھانے میں بہت زیادہ ہی مزا آ جاتا ہے ارے مینو چڑیا جس آم کے پیڑ کو میں نے اتنی بے دردی سے کٹوا ڈالا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آم کا پیڑ اتنے سوادش سوادش آم دیتا تھا مینو چڑیا مجھے تو اب بہت سارے آم کھانے ہیں میں اب اگر آم نہیں کھاؤں گا تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا مجھے آم کھانا ہے ہاں بھائی اولو سیٹ ہمارے چینگل میں کافی سارے آموں کے پیڑ ہیں آپ کو جتنے بھی آم کھانے ہیں آپ کھا سکتے ہیں پھر مینو چڑیا کالوکاوہ اور اولو سیٹ ایک آم کے پیڑ کے پاس آتے ہیں اور مزے لے لے کر آم کھانے لگتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی بھوجن کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہر پھل اور سبزیاں ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں ایک سمائے کی بات ہے ایک جنگل میں مینو چڑیا رہتی تھی مینو چڑیا بہت زیادہ آمیر تھی اس مینو چڑیا کے پاس بہت زیادہ دانہ تھا وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش جی رہی تھی مینو چڑیا کی دوسری بہن کومل چڑیا وہ بہت زیادہ غریب تھی لیکن پھر بھی مینو چڑیا کومل چڑیا کی ہر وقت مدد کیا کرتی ایوی چلو کافی دن ہو گئے ہیں کومل کے پاس نہیں گئی ہوں اس کے پاس جاتی ہوں اور اس کی تھوڑی مدد کر دیتی ہوں وہ بہت زیادہ غریب ہے پتہ نہیں اس کے گھر پہ دانہ بھی ہوگا یا نہیں پھر مینو چڑیا اڑتی ہوئی کومل چڑیا کے پاس چلی جاتی ہے ایرے مینو تم یہاں بتاؤ میری گھر پہ کیسے آنا ہوا ایرے کچھ نہیں کومل میں تو بس ایسے ہی تمہارا حال پوچھنے آئی تھی اور یہ تمہاری کچھ مدد کرنے آئی تھی پھر مینو چڑیا کومل چڑیا کو کچھ دانے وغیرہ دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اسی طرح مینو چڑیا ہمیشہ ہی کومل چڑیا کی مدد کرتی تھی لیکن کومل چڑیا مینو چڑیا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی مینو چڑیا کومل چڑیا سے بہت ہی زیادہ امیر تھی اسی لئے کومل چڑیا من ہی من مینو چڑیا سے جلتی رہتی ایرے یہ مینو چڑیا کتنی امیر ہے اس کی تو زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے اور ایک میں ہوں میرے پاس تو کھانے تک کا کچھ نہیں ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ میں امیر ہوتی اور یہ مینو چڑیا غریب ہوتی پھر اس کو پتہ لگتا پھر میں ایسا کیا کروں مجھے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا کرنا ہی ہوگا مجھے اس سے بہت ہی زیادہ جلن ہوتی ہے میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گی جس سے اس کی ساری دولت میری ہو جائے یہی سوچتی ہوئی کومل چڑیا وہاں سے اڑتی ہوئی جنگل میں چلی جاتی ہے کومل چڑیا کافی دیر سے جنگل میں اڑ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک جگہ پر اللو سادو دیکھتے ہیں اللو سادو آرام سے اپنے دھیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اللو سادو کو دھیان میں بیٹھا دیکھ کومل چڑیا کے دماغ میں ایک یوجنہ آتی ہے ایرے ہاں اب دیکھو میں اس مینو چڑیا کے ساتھ کیا کرتی ہوں میرے دماغ میں بہت ہی اچھا اپائے آیا ہے اب میں مینو چڑیا کو کسی بہانے سے یہاں پر لے آوں گی اور پھر سادو کو دھیان سے پٹکا دوں گی پھر سادو کرودت ہو کر مینو چڑیا کو شراب دے دیں گے ایسا سوچ کر کومل چڑیا مینو چڑیا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے ایرے کومل تم یہاں پر کیوں آئی ہو مینو بہن میں تم سے بہتی ضروری بات کرنے آئی ہوں میں نے راستے میں ایک سادو کو دیکھا ہے وہ اللو سادو بہتی زیادہ اداس ہیں ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تم میری ساتھ ان کے پاس چلو اور ان کی تھوڑی مدد کر دو ایرے ہاں ہاں کیوں نہیں میں ضرور ان کی مدد کروں گی چلو ہم چلتی ہیں پھر وہ دونوں اڑتے اڑتے اللو سادو کے پاس چلے جاتے ہیں مینو چڑیا اللو سادو کے سامنے ہی بیٹھی ہوتی ہے تو کومل چڑیا اوپر سے اللو سادو پر ایک کنکر گرا دیتی ہے جس کی وجہ سے اللو سادو کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مینو چڑیا کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں اے پاکھنڈی چڑیا تُو نے یہ کیا کیا تُو نے میرا دھیان توڑ دیا ہے میں تجھے شراب دیتا ہوں تُو بلکل غریب ہو جائے اور تیری ساری کی ساری دولت اس دوسری چڑیا کے پاس آ جائے اب جا پاکھنڈی چڑیا یہاں سے چلی جا پھر مینو چڑیا اور کومل چڑیا واپس چلے جاتے ہیں اب مینو چڑیا بہت ہی زیادہ غریب ہو چکی تھی اور کومل چڑیا بہت ہی زیادہ امیر ہو چکی تھی ایری میری پس تو کھانے تک کو کچھ نہیں ہے چلو میں چل کر کومل سے کچھ مدد مانگ لیتی ہوں اتنا سوچ کر مینو چڑیا کومل چڑیا کے پاس جاتی ہے ایری کومل میری مدد کرو میں بہت ہی زیادہ غریب ہو گئی ہوں مجھے کچھ دانہ ہی دے دو ایری ایری تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں دانہ دے دوں ارے دیکھو میرے دو دو بچے ہیں بہت ہی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے یہاں دانہ جمع کرنے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے میں تمہیں دانہ نہیں دوں گی تم یہاں سے چلی جاؤ کسی طرح مینو چڑیا کو وہاں سے دانہ نہیں ملتا مینو چڑیا اداس ہو کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے مینو چڑیا جنگل میں اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں اسے ایک بلبل دکھتی ہے وہ بلبل اپنا گھر بنانے کے لیے لکنیاں جمع کر رہی ہوتی ہے مینو چڑیا وہیں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے ایری بلبل تم اپنے گھر بنانے کے لیے لکنیاں جمع کر رہی ہو چلو میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں میں یہ لکنیاں اٹھا کر تمہارے گھر تک لے جاتی ہوں ایری ہاں ہاں مینو چڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ چلو میری ساتھ پھر مینو چڑیا وہ لکنیاں لے کر بلبل کے گھونسلے میں آ جاتی ہے ایری مینو چڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میری مدد کی ہے پر تم مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو بتاؤ مجھے تمہاری کیا پریشانی ہے ایری ہاں ہاں میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرے گھر میں کھانے تک کو بھی کچھ نہیں ہے میری بہن نے بھی میری مدد نہیں کری ہے میں کیا کروں اچھا ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی چنگل کی گفہ میں ایک مٹھو توتہ رہتا ہے اس مٹھو توتے کو یہ پیلے رنگ کی مٹھائی بہت پسند ہے تم اسے یہ مٹھائی جا کر دے دینا اور بدلے میں اسے ایک چکی مانگ لینا اس چکی کی مدد سے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی پھر مینو چڑیا وہ مٹھائی لے کر اس گفہ کے اندر توتے کے پاس چلی جاتی ہے وہ مٹھو توتہ اس مٹھائی کو دیکھ کر جھٹ سے بولتا ہے اے رہ چڑیا یہ مٹھائی مجھے دے دو تم اس کے بدلے میں جو بھی مانگو گی میں تمہیں وہ دے دوں گا اے رہے ٹھیک ہے میں تمہیں یہ مٹھائی دے دوں گی پر بدلے میں مجھے ایک چکی دے دو ٹھیک ہے چڑیا یہ چکی لے لو لیکن یہ کوئی سادارن چکی نہیں ہے اس چکی کو گھوما کر تم جو سمان مانگو گی وہ اس میں سے نکلتا رہے گا لال کپڑا ڈالنے پر اس پیسے سمان نکلنا بند ہو جائے گا پھر مینو چڑیا اس چکی کو لے کر اپنے گھوسلے میں چلی جاتی ہے اب مینو چڑیا چکی کو گھوماتی ہے اور کہتی ہے چکی چکی گندم نکال تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر گندم کا ڈھیر لگنے لگ جاتا ہے تبھی مینو چڑیا لال کپڑا ڈال کر اس چکی کو روک دیتی ہے اور پھر مینو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو بھی وہ گندم کھلا دیتی ہے اب روزانہ مینو چڑیا اس چکی سے بہت سیارا گندم نکالتی اور اسے بازار میں بیج دیتی دیکھتے ہی دیکھتے مینو چڑیا اپنی محنت سے دوبارہ بہت زیادہ امیر ہو گئی یہی دیکھ کر کومل چڑیا اب پھر سے بہت زیادہ جلنے لگی ایری کل تک تو اس مینو چڑیا کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں تھا یہ میرے پاس آ کر جانا مانتی تھی لیکن آج اس کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا کہ یہ اپنی امیر ہو گئی ہے ضرور کوئی نہ کوئی تو بات ہے مجھے اس کے گھر میں چھپ کر دیکھنا ہوگا پھر مینو چڑیا ایک دن اپنی چکی سے گندم نکال رہی ہوتی ہے تب ہی کومل چڑیا چھپ کر دیکھ لیتی ہے پھر مینو چڑیا کے جاتے ہی کومل چڑیا وہ چکی لے کر اپنے گھنسلے میں آ جاتی ہے اچھا تو یہ تھا مینو چڑیا کے امیر ہونے کا راست لیکن یہ چکی میں یہاں پر تو لے آئی ہوں لیکن یہ مینو چڑیا نے اگر مجھے دیکھ لیا تو میں تو پکڑی جاؤں گی پھلو میں اس چکی کو لے کر دوسرے جنگل میں چلی جاتی ہوں لیکن یہ چکی تو بہت ہی زیادہ وزنی ہے اس سے اٹھا کر میں اتنی دور تک نہیں اڑ سکتی ہوں ایری میں ایک کام کرتی ہوں میں اس چکی کو پانی کے راستے سے ایک ناؤں میں بیٹھ کر لے جاتی ہوں پھر کومل چڑیا اس چکی کو ناؤں میں رکھ کر دوسرے جنگل کی طرف جا رہی ہوتی ہے ایری چلو ذرا دیکھتی ہوں یہ چکی کس طرح سے کام کرتی ہے تب ہی کومل چڑیا چکی کو گھما کر کہتی ہے چکی چکی نمک نکال اب دیکھتے ہی دیکھتے ناؤں میں نمک بھڑنا شروع ہو جاتا ہے پر کومل چڑیا کو چکی روکنے کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے نمک نکالنا کیسے بند ہوگا اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناؤں پانی میں ڈوب جاتی ہے کومل چڑیا کی بھی سمندر میں ڈوب کر موت ہو جاتی ہے مینو چڑیا بہتی زیادہ مہنتی تھی اسی لیے اس نے جو بھی چکی سے دانا جمع کیا تھا اسے بیج کر وہ بہتی زیادہ امیر ہو گئی تھی اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی سے بھی حسد نہیں کرنی چاہیے موسیقی